بسم اللہ الرحمن الرحیم پاس بائی ویلیو سے کیا مراد ہے اور پیرامیٹر ایکچولی اس میں بھییو کیسے کرتے ہیں تو آج جو چیز میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دی پیرامیٹر بائی ریفرنس کے فنکشنز کو جو ہم پیرامیٹر ہیں وہ ریفرنس کے طور پر بھی پاس کر سکتے ہیں ایکچولی ریفرنس سے مراد کیا ہا ہے اس ساری چیزیں کیسے کام کرتے ہیں ہم اس کے اوپرہ ڈسکس کریں گے تو بلکل وہی ہم swap والا code جو ہے وہ لکھیں گے for example void swap integer a comma integer b and what i am going to do is میں یہاں پہ ایک temporary variable create کروں گا اس temporary variable کو پہلے میں let's say a assign کر دیتا ہوں پھر a کے اندر جو ہے میں وہ v کی value assign کر دیتا ہوں اور پھر b کو جو ہے وہ میں tamper sign کر دیتا ہوں تو یہ code ہم نے last time بھی کر کے دیکھا تھا لیکن last time ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم اس کو اسی طرح اپنے main میں سے let's say call کر دیں تو ہماری جو values تھی وہ آپس میں change نہیں تھی جبکہ آج ہم ایسا کریں گے کہ ہم اس کو by reference send کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ چیزیں change for example میں کہتا ہوں integer a is equal to 10 and integer b is equal to 20 اور میں کہہ کرتا ہوں c out کروا دیتا ہوں a اور b کو let's resume اور swap کا function call کرتا ہوں a, b کے ساتھ اور پھر میں c out کروا دیتا ہوں a and b کو تو کیا ہوگا ہم نے last time دیکھا تھا کہ جو value function کے اندر change ہوئی ہوگی صرف وہ function کے اندر ہی effect کرے گی باہر نہیں لیکن اگر میں variable کی value بیجنے کی بجائے variable کا address pass کر دوں گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ original address کے اوپر changes occur ہوں گی کیسے ہوں گی آئیں اس چیز کو ہم پہلے discuss کر دیتے ہیں پھر ہم compiler پہ code بھی کریں گے for example last time ہم نے جب اپنا code run کیا تھا یہاں بھی تو ہم دیکھتے ہیں اگر میں اس code کو run کروں تو کیا ہوگا کہ میرے پاس ایک variable بنے گا memory میں integer جس کا نام ہوگا a let us assume وہ address 500 پہ بن گیا ہمارے پاس اور اس کے اندر جو value initialize کی جائے گی وہ ہوگی 10 then جب ہماری next instruction execute ہوگی تو ایک variable بنا b let's say کسی address 600 کے اوپر اور اس میں value assign کر دی گئی 20 تو جب یہ command یہ line چلے گی تو ہمارے console کے اوپر 10 اور 20 جو ہے وہ print ہو جائے گا ساتھ ہی میں نے function میں call کیا swap function کو call کیا تو actually کیا ہوگا کہ میرا control جو ہے وہ یہاں shift ہو جائے گا program کا لیکن اس بار جو یہ line دو میں نے لکھو یہ end کا sign جب بھی ہم کسی variable سے پہلے end کا sign لگا دیں گے تو اس سے مراد ہے کہ اب ہم اس میں address receive کریں گے تو actually ہوگا کیا ایک variable نیا بنے گا a وہ کس address کو point کر رہا ہوگا وہ actually original value کے address کو ہی point کر رہا گا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک variable a جو ہے وہ اسی address کو point کر رہا ہوگا جس کو یہ variable a point کر رہا تھا اور اسی طرح b بھی اسی address کو point کر رہا ہوگا جس کو پہلے بھی کر رہا تھا اس کی ساتھ example اگر ہم real life سے set کریں تو ایک بچہ جس کا نام ہے حمزہ لیکن سب اس کو پیار سے سونو بلائیں تو ہم زی تھا تو بلکل اسی طرح a اس کا original name ہوگا جب b جو ہوگا اور جو دوسرا ایمارا function کے اندر بنائے ہے یہ اس کا alias create ہوگا تو اب میں جب access کروں گا تو میں کس address کو access کر رہا ہوں گا 500 کو جو original variable کا address ہے تو جو change کروں گا وہ actually address پہ value میں change occur کر جائے گا تو جب میں یہ temp کا variable بناؤں گا تو اسی طرح temp کا variable 900 address پہ create ہوگا جس میں 0 رکھا جائے گا اور let's بعد میں a store کیا تو that is a 500 address receive کیا تھا اس address پہ value 10 تو a میں آجے گا temp میں store ہو جائے گا 10 اب جب میں b کو a میں sign کروں گا تو actually یہ wala b کس address کو point کر رہا ہے 600 کو 600 value 20 تو اگر میں value change کروں گا تو original address پہ value کیا جائے گی change ہو جائے گی تو نہیں value کیا جائے تیم وہ کیوں ہوئی کیونکہ یہ اس کا alias created تھا جو original address کو point کر رہا تھا جو address ہمارے پاس available تھا اور اس کے بعد میں نے time کو بھی store کر وائی آگین وہ ہی الیس نے اس کو access کیا تو اب جب میں اپنے code کو پرنٹ کر اؤں گا تو میری value جو ہے وہ swap ہو چکی ہوں گی آئیں اس code کو test کرنے کی کوشش کرتے ہیں let's say again میں وہ ہی لکھوں گا void swap integer address of a coma integer address of p this is called by reference یہ میں نے function کی prototype define دی now what should I master definition بناؤں گا definition کیسے بناؤں integer dress of a coma integer address of b تو let's میں یہ create کروں گا int temp is equal to 0 and then temp is equal to a then a is equal to b and b is equal to temp تو یہ میں نے چھوٹ اسی statement سترہ لکھ لی then میں یہ آپ چاہے تو a اور b میں user سے input بھی لے سکتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ورڈ شوٹ i am going to do میں ویسے ہی ان کو initialize کروا لیتا ہوں let's say میں نے 10 or 20 سے ان کو initialize کروا لیا اب میں کہ کرتا ہوں see out کرتا ہوں again statement then ہم ان کے بیچ tab c out کروا لیتا then b then handle then میں اپنا function call کر دوں گا swap کا اس میں میں a b pass کروں گا جب آپ reference pass کر رہے ہوتے ہیں تو صرف prototype میں address and symbol آتا ہے لیکن اس کو call کرتے ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ call کرتے ہیں پاس کرنا ہے نا کے original value تو ہمارے پاس after swap جو ہے اب جو ہم نے اپنا concept پڑھا اس حساب سے in values کو آپ ہو جانا چاہیے تو آئیں اس کوٹ کو ایک دفعہ execute کر کے دیکھتے ہیں ہمارا کوٹ successfully built ہو گیا اس کی execution ہوئی اور آپ دیکھیں گے ہمارا before swap 10 20 تھا after swap 20 10 جو ہے تو successfully کوٹ swap کر گیا تو جب ہمارے پاس function میں by value تھا تو by reference pass کرنے کی ضرورت کیوں پڑی by reference کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہم نے ایک سے زیادہ چیزیں function سے update کروا کے original value میں change function ہے تو return type میں آجے گا جس کی ہم best example set کر سکتے ہیں یہاں پہ integer type sum variable function بنا اور اسے میں کہہ دوں کہ integer a comma integer b value sum کر return دیں ہمیں تو function کیا کرے گا function کرے گا simple آپ اسے جو بھی value دیں گے a integer b وہ ان دونوں گا اس میں کوئی issue نہیں گا single value ہم return کروا سکتے ہیں اس میں اتنا بڑا کوئی issue نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا لیکن what if میں a اور b آپ میں swap ہو ہیں تو یہ دو values ہو گئی ہیں دو different values ہو گئی ہیں تو مجھے کیا کرنا بھی ان دونوں کو function سے واپس چاہیے مجھے تو اگر یہ دونوں function سے واپس چاہیے تو پھر مجھے function کو by reference یہ value یعنی کہ ان کا address pass کرنا پڑے گا مجھے like alias create کرنا پڑے گا جو کہ اس address کو point کر رہا ہو گا گا گا